وقت رہتا نہیں کہیں ٹکر عادت اس کی بھی آدمی سی ہے معزیز سامین اکرام ہماری قیمتی زندگی کے تین سو پیسر دن گزر گئے ہمیں محاسبہ کرنا چاہئے کہ نام آمال میں کتنی نیکیاں اور کتنی برائیاں لکھی گئیں ساتھیوں یہ دنیا کس طرح دوڑ رہی ہے کہ مہینے دنوں کی طرح اور دن گھنٹوں کی طرح گزر رہے ہیں ہمیں احساس بھی نہیں ہو رہا اور ہماری زندگی کے ایام کم ہوتے جا رہے ہیں اور ہم برابر اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں ہم اپنی دنیاوی زندگی میں ایسے مصروف اور منہمک ہیں کہ لگتا ہے کہ ہم اسی دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے حالانکہ اقل مند اور نیک بخت وہ ہے جو دنوں کی تیزی سے جانے اور سال و موسم کے بدلنے کو اپنے لیے عبرت بنائے وقت کی قدر و قیمت سمجھے کہ وقت صرف اس کی وہ عمر ہے جو اس کے ہر سانس پر کم ہو رہی ہے اور اچھے عمال کی طرف راغب ہو کر اپنے مولا کو رازی کرنے کی کوشش کرے وقت کا تیزی کے ساتھ گزرنا قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے وقت کس تیزی سے گزرا روز مرا میں منیر آج کل ہوتا گیا اور دن ہوا ہوتے گئے ساتھیوں جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمانہ آپس میں بہت قریب نہ ہو جائے یعنی شبہ روز کی گردش بہت تیز نہ ہو جائے چنانچہ سال مہینے کے برابر مہینہ ہفتے کے برابر ہفتہ دنوں کے برابر اور دن گھنٹے کے برابر ہو جائیں گے اور گھنٹے کا دورانی عباس اتنا رہ جائے گا جتنی دیر میں آگ کا شولہ یک دم بھڑک کر بج جاتا ہے معاذ سامین اکرام اللہ تعالیٰ نے ہر جندار کے لیے موت کا وقت اور جگہ متعین کر دیئے اور موت ایسی شئے ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص خواہ وہ کافر یا فاجر حتی کہ دہریہ ہی کیوں نہ ہو موت کو یقینی مانتا ہے اگر کوئی موت پر شک اور شبہ بھی کرے تو اسے بے وقوف کی فیرست میں شمار کیا جاتا ہے کیونکہ بڑی بڑی مادی طاقتے اور مشرق سے مغرب تک قائم ساری حکومتیں موت کے سامنے آجز اور بیباس ہو جاتی ہیں ہر شخص کا مرنا یقینی ہے لیکن موت کا وقت اور جگہ سوائے اللہ کی ذات کے کسی بشر کو معلوم نہیں چنانچہ بعض بچپن میں بعض انفان شباب میں اور بعض ادھیر عمر میں جبکہ باقی بڑھاپے میں دائی اجل کو لبے کے جاتے ہیں بعض سہتمند اندروس نوجوان سواری پر سوار ہوتے ہیں لیکن انہیں نہیں معلوم کہ وہ موت کی سواری پر سوار ہو چکے ہیں موت کا ایک دن معین ہے نیند کیوں رات بھر نہیں آتی اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اس حقیقت کو بار بار ذکر فرمایا ہے تم جہاں بھی ہوگے ایک نہ ایک دن موت تم میں جا پگڑے گی چاہے تم مضبوط کے لوہی میں کیوں نہ رہ رہے ہو ساتھیوں ہمیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہی سوچنا چاہئے کہ آخرت میں پوچھے گئے سوالات کا کیا جوابات دیں گے کس طرح ہم پل سرات سے بجلی کی طرح گزریں گے قیامت کے دن ہمارا نامہ اعمال کس طرح درائے ہاتھ میں ملے گا کس طرح حوزے کو سلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے کو سر کا پانی پینے کے لیے ملے گا جس کے بعد پھر کبھی پیاسی نہیں لگے گی جہنم کے عذاب سے بچ کر کس طرح بغیر حساب و کتاب کے ہمیں جنت اور فردوس میں مقام ملے گا آخرت کی کامیابی و کامرانی ہی اصل نفع ہے جس کے لیے ہمیں ہر سال ہر ماہ ہر افتہ ہر روز اپنا محاصبہ کرنا چاہیے ابھی وقت ہے موت کسی بھی وقت اچانک ہمیں دبوچ لے گی ہمیں توبہ کر کے نیک عمال کی طرف سپت کرنی چاہیے نئے سال کی مناسبت سے دنیا میں مختلف مقامات پر ہیپی نیوئیئر کے نام سے متعدد پروگرام کیے جاتے ہیں اور ان میں بے تہاشا رقم خرچ کی جاتی ہے حالانکہ اس رقم سے لوگوں کی فلاؤ بے بوت کے بڑے بڑے کام کیے جا سکتے ہیں انسانی حقوق کے ٹھیکے دار بننے والی دنیا کی مختلف تنظیمیں بھی اس موقع پر چشم پوشی سے کام لیتی ہیں مگر ظاہر ہے کہ ان پروگراموں کو مناقب کرنے والے نہ ہماری بات مان سکتے ہیں اور نہ ہی وہ اس وقت ہمارے مخاطب ہیں لیکن ہم مسلمانوں کے اس موقع پر کیا کرنا چاہیے پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے یہ شریعت اسلامیہ میں کوئی مقصود عمل اس موقع پر مطلوب نہیں اور قیامت تک آنے والے ان سو جن کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام تابعین تبع تابعین مفسرین محدثین اور فقہاں سے ہیپی نیوئر کہہ کر ایک دوسری کو مبارک بات پیش کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا اللہ تعالیٰ نئے سال کو اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی کا سال بنا دے آمین نیس سال گزرنے پر زندگی کے محاسبے کا پیغام بھی دیا جا سکتا ہے ہم اس موقع پر آئندہ اچھے کام کرنے کا اہد کرنے کا بھی پیغام ارزال کر سکتے ہیں غرض یہ کہ ہم خود ہیپی نیوئر کہہ کر پہل نہ کریں بلکہ اس موقع پر حاصل شدہ پیغام پر خود دائی بن کر مختلف انداز سے مرس پر جواب پیش فرمائیں زندگی کیا ہے اناثر میں ظہور ترتیب موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا آپ کی سماعتوں کا شکریہ